اسلام علیکم بلکم ٹو می چینل مائی لائف ایز ا ہاؤس وائپ کیسے ہیں جی آپ سب میدھے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہشباش ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آپ کی دعاوں سے لیں جی آج آپ کے لئے جو ولوگ میں لے کی آئی ہوں وہ میری رمضان کی جو پیپس ہیں اس کے بارے میں ہیں فائنلی میں نے بھی جو ہینا رمضان کی تیاری کارلی ہے اور جو کچھ میں نے بنایا ہے میں آپ کے ساتھ آج اس ولوگ میں شیئر کروں گی تو سب سے پہلے جو میں نے چیز تیار کی ہے وہ ہے دیسی گھی جو کہ سب سے زیادہ ضروری ہے رمضان میں سہری میں پراتھوں کے لئے تو کریم کو میں نے جمع کیا ہوا تھا پھر اس کا جو ہینا مکھن میں نے نکالا اور آج اس سے میں نے جو ہینا دیسی گھی تیار کر لیا تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے پر میں نے اس کو اس کنٹینر میں ڈال دیا آئیس کریم کی یہ بگیٹ ہے جس کو میں اس کام کے لئے استعمال کرتی ہوں اس میں جو پہلے بھی گھی تھا وہ میں نے بنایا ہوا تھا اسی کے اوپر جو ہینا میں نے یہ جو تازہ بنایا ہے وہ ڈال دیا ہے دیسی گھی کا استعمال ہمارے گھر میں چونکہ کافی ہوتا ہے اس لئے میں بناتی رہتی ہوں ڈیلی بیسیز پہ یہ نہ ہتم بھی ہو جاتا ہے بارحال یہ اتنا میں نے بھر لیا باقی ہم جو ہینا ساتھ ساتھ بازار سے بھی منگوالے گئے کیونکہ گھر کا تو پورا پڑتا نہیں ہے لیکن یہ ضروری کام جو تھا نہ ہوئی ہے سب سے پہلے میں نے کیا اس کے بعد جو ہینا میں نے یہ چنے اوبالے ہیں سفید چنے اور کالے چنے سفید چنوں کو میں نے پہلے اوبال لیا تھا اور ان کو میں نے فریز کر لیا تھا یہ دیکھیں یہ جڑے ہوئے ہیں ان میں برف ہے پھر میں نے ان کو باہر نکالا اور اس طرح ہاتھ کی مدد سے میں نے ان کو توڑ لیا اب یہ ان کا دانہ جو ہینا اولادہ ہو جائے گا اور یہ دوبارہ جڑیں گے نہیں تو یہی طریقہ ہے پہلے آپ ان کو اوبال لیں اور فریز میں رکھ دیں اس کے بعد ان کو اگلے دن نکالے اور شیک کر لیں یا ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے اولادہ رضا کر لیں تو پھر یہ جڑتے نہیں ہیں تو یہ کالے چنے ہیں یہ چارٹ بنانے کے لیے جو ہے نا دونوں چنوں کو میں نے اوبالا ہے کالے چنے سے بھی ہم چارٹ تیار کریں گے اور سفید چنے سے بھی یہ دونوں جو ہیں اس میں پروٹین ہوتا ہے بہت زیادہ لے اور اس کا استعمال جو ہر انمدار میں حاصل پر کافی ہوتا ہے یہ میرے پاس اس طرح کے بیگز ہیں یہ میرے ہسپینٹ جو ہے نا جب آہے جاتے ہیں تو وہاں سے پچھوں کے لیے جو سیسیز لے کے آتے ہیں ویس کیا پینٹیز گرہ تو وہ اس طرح کے بیگز میں آتی ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر اس طرح کا نا یہ ہینڈل بھی لگا ہوا ہے فینگر سا اس طرح سے بھی دیکھیں تو اس کو میں نے اچھی طرح سے دھولیا ہے اور یہ بڑے اچھے جو ہینہ بیگز ہوتے ہیں ان کو میں نے دھولیا ہے اب اس پہ جو ہینہ میں یہ ڈال دیں گے تو لے جی ان کو میں نے اس طرح بیگز میں ڈال کے رکھ دیا ہے سٹور کر دیا ہے اب ہم جو ہینہ آسانی سے جو ہینہ ہر طرح کی چارٹم سے بنا لیں گے یہ جی یہاں میں دھول سے جو ہینہ پنیر بنا رہی ہی ہوں پنیر سے بھی جو ہینہ میں رمضان میں سنیکس تیار کروں گی اس کو دیکھنے کے لیے آپ میرا چینل جو ہے اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو دھول جیسے ہی گرم ہوتا ہے اس میں ہم نے نہ وینگر ڈال دینا ہے دو تین چمچ جو ہینہ میں نے اس میں وینگر کا استعمال کیا ہے اور دیکھیں یہ دو جو ہینہ کرڈل ہو گیا ہے اب یہ پانی اس کا الادہ ہو گیا ہے اور پنیر الادہ ہو گیا ہے اب ہم جو ہینہ جولہ بند کر دیں گے اور اس کو جو ہینہ نکال لیں گے چلنی میں اس سے پہلے بھی میں پنیر کے ساتھ ایک ریسپی جو ہے اپنے چینل پر بتا چکی ہوں سمو سے تیار کیے تھے انشاءاللہ تعالی آپ بھی بناوں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس طرح اس کے اوپر سے پانی جو ہینہ وہ ڈال دینا ہے تاکہ وینیگر کا جو فلیور ہے وہ اس میں سے کھٹاس نکل جائے اور اس کا جو ہے نا فلیور سے حراب نہ ہو تو یہ بڑا ہی مزے کا پنی جو ہنا تیار ہوا تھا اس کے بعد اس کے اوپر ہم یہ وزن رکھ دیں گے تاکہ اس کا پانی نکل جائے اس کو فریج میں رکھ دوں گی یہ پلیٹ میں یہ پانی ڈال کے اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ تین چار دن تک نہ فریج میں پڑا رہتا ہے تو حراب نہیں ہوتا لیں جی اب جو اگلی چیز ہے وہ ہے دھنیا پدینہ کی چٹنی یعنی کہ گرین چٹنی جو ہے نا جس کا کافی زیادہ استعمال رمضان میں ہوتا ہے یہ تیار کر لیتے ہیں دھنیا پدینہ اور ہری میچیں اور تھوڑا سارا پانی ڈال کے تو میں نے اس کو جو ہے نا اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا تھا اس طرح جو ہے نا یہ کیوپٹرے میں ڈال کے اس کو میں رکھ دوں گی فریج میں اور جیسے ہی یہ فریز ہو جائیں گی پھر ان کو نکال کے تو میں بیگ میں ڈال کے تو رکھ دوں گی اور کچھ جو ہے نا میں اس طرح شیشے کے جار میں بھی ڈال کے رکھ دوں گی ریفریجریٹر میں شروع میں میں یہ استعمال کروں گی بعد میں ہم کیوپز استعمال کر دیں گے چلے جی اب جو ہے نا ہری میچیں ان کو ہم چاپ کر لیتے ہیں اس کی بھی کافی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو کھانوں میں استعمال کرنے کے لیے ان کو میں جو ہے نا اس طرح دو کے تو چاپر میں ڈال دوں گی ہینڈ چاپر کے ساتھ ہی ان کو چاپ کر لوں گی تو کئی چیزیں ہیسی ہوتی ہیں ہمیں جلدی ہوتی ہے تو ہری میچوں کو کٹنا بھی جو ہے نا چاپ کرنا بھی یہ کام ہوتا ہے ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے لیکن اگر ہم اس طرح ان کو پہلے سے چاپ کر کے رکھ لیں گے تو جب ہمیں کوئی ارجنٹ کام ہو تو فٹا فٹ سے یہ نکالی باٹل اور اس میں ڈال دیا تو اس طرح شیشے کے جار میں میں نے اس کو ڈال کے تو رکھ دیا ریفریجریٹر میں اب جو ہے نا لیسن ادرک کی پیس تیار کر لیتے ہیں جس کے لئے ایک اپ لیسن دیا تھا اور ایک اپ سے تھوڑا کم جو ہے نا میں نے ادرک لیا تھا تھوڑا سارا اس میں ککنگ آئل ڈالیں گے اور اس کو جو ہے نا اس کی بھی پیس تیار کر لیں گے اور اس کو بھی شیشے کی بوتل میں ڈال کے ریفریجریٹر میں رکھ دیں گے اس طرح یہ ہے کہ ایک بوتر سے آپ کا کافی ٹائم جو ہے نا رمضان میں گزر جائے گا میرینیشن کے لئے یہ آپ کو فائدہ دے گی اس کے بعد جو نیکس کام کیا تھا چینی کو میں نے پیس کے رکھ لیا تھا کئی طرح کے ڈیزرٹس ہوتے ہیں کریم ہوتی ہے اس میں مکس کرنا ہوتا ہے سیلرٹس ہوتے ہیں تو پسی ہوئی چینی چاہیے ہوتی ہے اس لئے ایک جار جو ہے نا میں نے اس کا بھی بنا کے نا تو رکھ لیا ان تین سبزیوں کا استعمال بھی سنیکس میں کافی زیادہ ہوتا ہے اس لئے میں نے ان کی بھی کٹنگ کر کے نا تو میں نے باکس میں ڈال کے رکھ لیا بندگو بھی جو ہے نا اس کو بھاریک بھاریک میں نے کٹ لیا تھا اور یہ گاجریں ہیں ان کو میں نے قدو گش کر لیا تھا اور یہ شملہ مچھے جو ہیں ان کو چھوٹا چھوٹا میں نے کٹ لیا تھا کوئی پاستہ ریڈی کرنا ہو یا کسی بھی قسم کے کوئی سنیکس وغیرہ ریڈی کرنے ہو تو اس کے لئے سب سے جو ٹائم ٹیکنگ کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان سبزیوں کی کٹنگ تو اس لئے جو ہے نا یہ کام بھی میں نے کٹ لیا لیکن سبزیوں کو آپ نے ایک ہفتے سے زیادہ نہیں رکھنا نہیں تو یہ پھر پانی چھوڑ دیتی ہیں اب ان کو اس طرح سے میں کنٹینر میں ڈار کے نا تو فریج میں رکھ دوں گی رمضان میں پکورے تو ہر گھر میں بنتے ہیں اور کچھ گھروں میں تو ڈیلی بنتے ہیں تو پالک جو ہے نا پکوروں میں استعمال کافی ہوتی ہے اس لئے یہ میں نے ایک بیک جو ہے نا پالک کا بھی جو ہے نا اس کو اچھی طرح سے دو کے کٹ کے تو اس طرح بیک میں ڈار کے نا رکھ دیا تو اب اس میں سے تھوڑے تھوڑی ہم یوز کر لیں گے جب کبھی ہمیں پکورے بنانے ہوئے تو ہمیں تھوڑے تھوڑی پالک لے کے کٹنی نہیں پڑے گی اس طرح آسانی ہو جائے گی پالک کی کٹنگ تو ہوگی تو اب جو ہے نا پکورہ مکسیار کر لیتے ہیں آدھا کلو بیسن میں میں نے ڈالا ہے نمک اور اس میں دادر مشٹ ڈالی ہے اور ساتھ میں سوکہ مشٹ ڈالی ہے یہ ہم اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں ڈالیں گے اور سوکہ مشٹ ڈالنے کے بعد میں نے اس میں تھوڑی سی اجوائن بھی ڈال دی تھی اور یہ سوکہ دنیا جو ہے نا یہ ڈالا ہے یہ زیادہ ڈالا ہے مجھے پکوروں میں سوکہ دنیا بہت پسند ہے اور چاٹ مسالہ بھی اس میں ڈال دیں اس سے جو ہے نا پکورے بہت مزے کے تیار ہوتے ہیں چٹ پٹے سے کسوری میتھی بھی میں نے اس میں ہشبو کے لیے ڈال دی تھی آپ چاہے تو بیکنگ پاودر بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اب ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے اور اس کو جو ہے نا میں اسی طرح ایک کنٹینر میں ڈال کے رکھ دوں گی اور یہ ہمارا جو ہے نا پکورا مکس بھی تیار ہے اس کے لیے بھی ہمیں جو ہے نا محنت نہیں کرنی پڑے گی جب بھی پکورے بنانے ہوئے اس میں سے نکالا اور جھٹ پر جو ہے نا ہم مزے دار پکورے تیار کر لیں گے اس کے بعد جو ہے نا میں نے ایک ایک کنٹینر میں شکر اور گھوڑ بھی ڈال کے رکھ دی کیونکہ اس کا استعمال ہمارے گھر میں کافی ہوتا ہے بعض کار ناشتے میں دہی کا استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے شکر چاہیے ہوتی ہے اور گھوڑ جو ہے نا وہ کیفا وغیرہ میں استعمال کرنے کے لیے اب جو ہے نا املی کی چٹنی اس کے بعد جو ہے نا یہ بھی بہت ضروری چیز ہے سنیکس وغیرہ کے لیے دہی بڑے ہو جائیں چاٹ وغیرہ ہو جائیں تو یہ املی کی کھٹی مٹھی چٹنی جو ہے نا یہ بھی میں نے تیار کر لی اور اس کو بھی سیترہ شیشے کی بوٹل میں نہ بھٹ کے تو میں نے رکھ لیا فریج میں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی تیار ہوئی ہے اس کی ریسپی ہے میرے چینل پر آپ ادھر سے جا کے دیکھ کے تو یہ بنا سکتے ہیں اس کے بعد جی میں نے جو ہے نا مٹر مگوائے اور ان کو بھی میں نے چھیل کے تو اس طرح بیگ میں ڈال کے رکھ دیا مختلف قسم کے اس سے بھی ریسپیز جو ہے نا وہ میں تیار کروں گی اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شیئر کروں گی اس کے لیے میرا کوکنگ کا چینل بھی سبسکرائب کیجئے گا اور ولوگ کا بھی اور یہ جو ہے نا یہ بیسن کے آدھا کلو بیسن سے جو ہے نا میں نے دہی بڑے اور یہ دہی پھلکیاں جو ہے نا یہ تیار کی تھی اس کے ساتھ جو میں ریسپی بناوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی اور اس کے بعد جو ہے یہ ہے چائنیز ایگ روڈز ہیں یہ میں نے خود سارے گھر میں تیار کیے ہیں ان کی جو شیٹ ہے یہ بھی خود میں نے لکوڈو سے تیار کی ہے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی تیار ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی جل جیس کی رسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ شامی کباب جو ہیں یہ بھی کافی ضروری ہوتے ہیں رمضان میں حاصل طور پر ان کو جوہنا لازمی بنا لینا چاہیے سہری کے وقت جب کوئی کوئی چیز نہ ہو تو یہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں پراتوں کے ساتھ اور افتاری میں بھی سینڈوچ کے طور پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ جی ایک میں نے چکن مگوایا تھا اس میں سے جو بونز والا حصہ تھا اس کو میں نے بوائل کر کے شریڈ کر لیا اور اس کا جو بریس والا حصہ تھا اس میں سے ہاف میں میں نے یہ سٹریپس والا حصہ کٹ لیا اور ہاف میں میں نے چھوٹے کیوبس کٹ لیا اور یہ جو زیادہ چھوٹے کیوبس ہیں یہ میرے پاس پہلے کا ایک ہاف بریس پڑا ہوا تھا اس سے میں نے زیادہ چھوٹے پیس کر لیا اس سے جوہنا میں رمضان میں انشاءاللہ تعالی مطلیق قسم کے جوہنا وہ سنیکس بناؤں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اس طرح کے مزیدار جوہنا ریسپیز دیکھنے کے لیے جو میں ان چیزوں کے ساتھ تیار کروں گی تو یہ تھا جہاں میں یہ میرا رمضان کی تیاری کا ولاغ اس سے میں نے بہت مہنے سے بنایا ہے تو امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا چلے جیسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی اپنا بہت سارا حیاء رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں تو اجازت چاہوں گی اللہ حافظ